اسٹریلوی کرکٹر انڈریو سائیمنٹ اب ہم میں نہیں رہے لیکن ان کی کرکٹ میں یادگار اننگز ہمیشہ کرکٹ شائکین کے دلوں میں رہیں گی جارے مزاج انڈریو سائیمنٹ کا کار حادثہ میں جان کی بازی ہار گئے جس پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے کرکٹرز کو گہرا صدمہ ہوا ہے نو جون انیس سو پچھتر میں پیدا ہونے والے انڈریو سائیمنٹ نے اسٹریلیا کی جانب سے چھبیس ٹیس میچز کے علاوہ ایک سو اٹھانویں ونڈے انٹرنیشن میچز اور چودہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشن میچز میں نمائندگی کرنے کا عزاز حاصل کر رکھا ہے انڈریو سائیمنٹ تینوں فارمیٹ کھیلنے والے بیٹنگ آل راؤنڈر تھے وہ دو مرتبہ ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیتنے والی اسٹریلوی ٹیم کے سکوارڈ کا اہم حصہ بھی رہے اسٹریلوی کرکٹ کو اپنے جارے مزاج انہیں کی وجہ سے کرکٹ کیریئر میں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا دوہزار آٹھ میں انہوں نے الکوہل کے استعمال پر انہیں ٹیم سے نکال دیا گیا جبکہ دوہزار نو میں انہوں نے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی زابطہ اخلاق کے خلاف وردی پر فوری طور پر ٹیم سے نکال کر واپس اسٹریلیا بجوا دیا گیا کرکٹ اسٹریلیا نے ان کا سینٹرو کانٹریکٹ بھی منصوب کر دیا تین مرتبہ ٹیم سے باہر ہونے والے انڈریو سائیمنٹ نے سولہ فروی دوہزار بارہ کو ہر قسم کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا انڈریو سائیمنٹ اپنے چھپیس ریس میچوں میں دو سنچیوں کی مدد سے ایک ہزار چار سو باسٹھ رنز بنا رکھے ہیں جبکہ ایک سو اٹھانویں ایک روزہ انٹرنیشن میچز میں چھ سنچیوں کی مدد سے پانچ ہزار اٹھاسی رنز ان کے ریکارڈ میں شامل ہیں ٹی ٹونٹی انٹرنیشن میں سائیمنٹ نے تین سو سنتیس رنز بنانے کا عزاز حاصل کر رکھا ہے بولنگ کے شعبہ میں ٹیسٹ میں چوبیس، ونڈے میں ایک سو تیتیس اور ٹی ٹونٹی میں آٹھ فکریں حاصل کر رکھی ہیں انڈریو سائیمنٹ کے اچانک کار حاصل میں انتقال پر پوری کرکٹ کمیونٹی سوک میں مبتلا ہو گئی ہے